اسلام علیکم دوستو ایم مشتاق اور آج کی اس ویڈے میں ہم ڈسکس کرنے والے ٹیکنو کی طرف سے ایک نئی سریز یہاں پہ بہت جلد پاکستان میں لانچ کی جانے والی ہے جہاں ٹیکنو جاہاں پوویئر فور سریز اب پوویئر یا پیو وور ایسی ایک سریز اب ٹھیک سے نام میں پرنانس نہیں کر پا رہا کچھ عجیب سا نام ہے پوویئر بٹ جو بھی ہے دو سمارٹ فون یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہو ملے گے پوویئر فور اور پوویئر فور پرو آج کی سیڈو میں آپ کو کمپلیٹ ان کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں ان کی پرائس لانچ جیٹے پاکستان میں سبھی کچھ جو چیزیں کلیر آپ کو کرنے والا ہوں تو آپ اس ویڈے کو لاس تک دیکھتے رہے تو یہاں پہ دوستو ہم اس سریز جاہاں ٹیکنو پوویئر فور کی بات کریں تو اس میں دو سمارٹ فون ہونے والے ہیں دونوں سمارٹ فون دوستو یہاں پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنو کی ایک بیٹری سینٹرک سریز ہونے والے پوویئر فور اور فور پرو دونوں سمارٹ فون میں آپ کو چھ ہزار ایمیج کے بڑی سی بیٹری یہاں پہ پروائیڈ کی جائے گی اب یہاں پہ مجھے لگتا ہے ٹیکنو چھ ہزار ایمیج کی بیٹری تو یہاں پہ دیر ہے لیکن یہاں پہ کوئی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ یہاں پہ پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کو فاسٹ چارجنگ کے بغیر چارجنگ کرنے میں چار سے ساڑھے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ چھ ہزار ایمیج کی بیٹری کو آپ چارج کرنے میں کتنا دیر آپ کو لگ سکتی ہے بٹ ایک بار آپ فل کر لیں گے تو آپ کو بیک اپ کافی دیکھنے کو ضرور سے ملے گا تو یہ سریز جاہو ایک بیٹری سینٹرک سریز ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اس پہ کچھ ڈسپلی ڈیزائن کے بات کریں تو دونوں سمارٹ فون میں آپ کو سیم بیک پر ڈیزائن کچھ سکوئر شیپ جیسا کہ ٹیکنو 15 سریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سیم وہی ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے فرنٹ پہ آپ کو جائے واتر ڈرو پروچ یعنی ڈیو ڈرو پروچ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پہ دوستو ایک اور پلس پوئنٹ یہاں پہ پیو ویر فور سریز میں آنے والا ہے کہ اس میں سیون انچز کے دونوں سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی اس سکرین آپ کو سیون انچز کے بڑی سکرین دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ ایچ ڈی پلس کے ریزولوشنز آپ کو دیکھنے کو ملے گی سیون ٹونٹی پکزل والے ڈسپلی ہوں گے تو اس سائیڈ سے بھی آپ کو تھوڑا سا کمپرو مائزر کرنا پڑے گی اس کے علاوہ پوئیر فور اور فور پرو دونوں میں اگر ہم کیمرائل دپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بیک پر آپ کو پوئیر فور میں آپ کو بیک پر تیرہ میگا پیسل کا میل لینس دیکھنے کو ملے گا جو ہے وہ کواڈ کیمرہ دو میگا پیسل کا کلٹرہ وائٹ ہوگا دو کا ڈیب اور ایک لو لائٹ کیو وی جیے جو ہمیشہ سے ٹیکنو دیتا آ رہا ہے پوئیر فور پرو میں آپ کو بیک پر میل لینس جو ہے وہ آپ کو سولہ میگا پیسل کا دیکھنے کو ملے گا آٹھ میگا پیسل کا آلٹرہ وائٹ اور دو میگا پیسل کا ڈیب اور ایک کیو وی جیے لینس یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پوئیر فور میں سیلفی آپ کو آٹھ میگا پیسل کی اور پوئیر فور پرو میں آپ کو سونہ میگا پیسل کی سیلفی دی جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم اس میں کچھ ریم اور سٹوریز کی بات کریں تو یہاں پہ پوویر 4 پرو میں دو ویلینٹس یہاں پہ آئیں گے 4 جی بے اور 6 جی بے والا یا ایک 6 جی بے والا ہے گا اور پوویر 4 میں ایک ہی 3 جی بے والا بھی ہے اور 4 جی بے والا بھی ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ کون سے لے کر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پرفارمنس کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ پوویر 4 پرو میں آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو P22 چپسٹ یہاں پہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے جو کہ ایک اوکٹاکور یہاں پہ پروسیسر ہوگا اور پوویر 4 میں میڈیا ٹیک ہیلیو A22 جو کہ ایک اوکٹاکور پروسیسر ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے اب یہاں پہ مجھے سمجھنے آتی کہ ٹیکنو جو ہے وہ P22 اور A22 سے آگے بڑی نہیں رہا مطلب انہوں نے جو ہے وہ ابھی پی تھرٹی فائیو لے کر آئے ہیں ٹیکنو فیفٹین سریز میں لیکن اپ گریڈ کرنے کے بجاج یہ پھر ڈاؤن گریڈ آ رہے ہیں وہی میڈیا ٹیکلیو پی ٹونٹی ٹو اے ٹونٹی ٹو دے رہے ہیں لیکن اس پرائس ٹیک میں شاید بنتا بھی یہ ہے لیکن اس پرائس ٹیک میں آج کی ریٹ میں میڈیا ٹیکلیو پی تھرٹی فائیو بنتا ہے لیکن ٹیکنو وہی لے کر آ رہا ہے اب دوستو اوورال ہم پوویر فور اور فرو پرو کی دونوں کی بات کریں تو ٹھیک ٹاک سمارٹ فون ہے ڈیزائن ڈیسپلی ڈیزائن بہت ہی کمال ہے یہاں پر لیٹسٹ ہے کلرز یہاں پر کافی اٹریکٹیو آپ کو پروائیڈ کر گئے ہیں چھہزار ایمیچ کے بڑی سی بیٹری ہے تو یہاں پر بیٹری جیسے کہ میں نے آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ٹیکنو کی بیٹری سینٹرک سریز ہے تو چھہزار ایمیچ کی بیٹری چارجنگ میں آپ کو بہ بہت زیادہ یہاں پر مسئلہ آئے گا جب آپ ایک بار فول کر لیں گے بیک اپ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گی اس کے بار کہا جا رہا کہ پویر فور پرو میں آپ کو ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ابھی کچھ رومرز ہی ہیں کنفرم نہیں ہے کہ ٹائپ سی ہوگی یا یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ہوگی کچھ ویب سائٹ نے ٹائپ سی لکھی ہوئی ہے کچھ نے جو ہے وہ یو ایس بی ٹو پائنٹ او لکھی ہوئ تو دوستو اوورال اگر ہم دیکھیں تو پویر فور اور فور پرو سپیسفیکیشن تو اچھی ہیں لیکن یہاں پر پروسیسر کے معاملے میں یا آپ کو پرفارمس کے معاملے میں پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ پرائزز کی بات کریں اور لانچریٹ کی بات کریں تو یہاں پر پرائزز پویر فور پرو کچھ جو ہے وہ انڈر تھرٹی تھاؤزن یعنی تیس ہزار تک اس کی پرائز لے کر جائیں گے کیونکہ یہ چیج بی ایک سوٹھائیس بیو والا ویرینٹ ہوگا کچھ جو ہے چھبیس ستائیس اٹھائیس ہزار اس کی پرائز ہوگی اور پویر فور کی بات کریں تو اس کی کچھ پرائز انڈر بیس تھاؤزن یعنی بائیس ہزار تک ہو سکتی ہے اب اگر اس پرائز کے ساتھ آتے ہیں تو میرے اپینین کے ساتھ سے یہ اوور پرائز لوں کیونکہ یہاں پروفارمس پر بہت دا کمپرومائز کیا گیا پروسیسر پر وہ ایک میں کوارڈ کور ہے اور ایک میں اکٹا کور ہے سیم سے جو پی ٹونٹی ٹو اور ایٹ ٹونٹی ٹو میڈیا ٹیک کے تو یہاں پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا آپ کو بھی ٹیکنو بھی کر چکا ہے پرائز تھوڑی سی کم لے کر آ جائیں تو شاید کچھ فیمس ہو پائیں یہ سمارٹ فون لیکن لاؤنش ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو بہت جب جیسی میں کے مات میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی افیشل اپنے فیس بوک پیج پر ٹیز کر رہے ہیں بہت یہ ہائپ ابھی سے کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹیکنو نے سیون ایچز اور یہاں پر چھے زارہ ایمیچ کی بیٹری اور ک سمجھنا پڑے گا لیکن دوستو کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں پوویر فور اور فور پرو کا مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا اور کیا آپ ان کو پائے کرنا چاہیں گے اب آل ریڈی یہاں پر ٹیکنو جو ہے وہ کیمن فیفٹین پرو فیفٹین موجود ہیں ٹیکنو کیمن ٹویل ویر موجود ہیں وہی پروسیسر وہی سپیسفیکیشن اب ٹیکنو پوویر وہی سپیسفیکیشن کے ساتھ لاکر پتہ نہیں ٹیکنو کیا کرنے والا ہے اگر لانے یہ تھی تو کچھ بیٹ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائے گا پوویر فور فور پو آپ لینا چاہیں گے یا خریدنا چاہیں گے یا ویٹ کر رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنے تاکہ ان فیچر آپ کو ماری ایسی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس کی سکول اور ایکسائٹنی وڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ